ماہ رمضان کی فضیلت اور اس کے کچھ آمال اور جو سب سے ہماری ذمہ داری ہے اس کے جانت جو دلائیں گے لیکن اس موضوع کی ابتداء ہم کرتے ہیں ایک خطبے سے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مولا علیہ وآمین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل رہی اور وہ رمضان سے پہلے اور شعبان کے آخری دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اس خطبے کا نام ہے خطبے شعبانی اگر خدا بارک وآلہ نے زندگی عطا فرمائی اور توفیق عطا فرمائی کچھ آپ کے سامنے تعالیمات قرآن و اہل بید علیہ وسلم کو پیش کیا جائے ماہ رمضان میں تو انشاءاللہ اس خطبے کے مختلف حصوں کو ہم بیان کرتے رہیں گے اب کیونکہ خطبہ طبیل ہے اس کے کچھ حصوں کو صرف ہم بیان کرتے ہیں اور اسی طرح سے آخری حصے کو بھی بیان کریں گے کیونکہ اس میں مولا امیر المؤمنین کے فضائل کی جانت توجہ دلائی گئی نقل ہوا یہ خطبہ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمائے اب یعنی شابان کے آخر ایام میں یا ایوہ الناس انہوں قد اقبلا علیکم شہراللہ بالبرکت والرحمت والمغفرت کہ اے انسانوں جان لو کہ بتحقیق ماہ خداون تبارک وطالعہ آ رہا ہے برکت کے ساتھ اور رحمت کے ساتھ اور مغفرت کے ساتھ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو خدا بند تبارک وطالعہ کی بارگائیں اقدس میں تمام مہینوں سے زیادہ افزل ہے وَأَيَّامُهُ أَبْزَلُ الْأَيَّامُ اور اس کے دن تمام دنوں میں سب سے زیادہ افزل ہے وَلَيَالِيُهُ أَبْزَلُ الْلَيَالِيُ اور اس کی راتیں تمام راتوں میں سب سے افزل ہے وَسَعَادُهُ أَبْزَلُ السَّعَادُ اور اس کے گھنٹے تمام گھنٹوں میں یا اس کے لمحے تمام لمحوں میں سب سے زیادہ افزل ہے وَهُوَا شَحْرُمْ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَىٰ زیافتِ اللَّهِ اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمہیں دعوت دی گئی ہے اللہ سبحانہ وطالعہ کی میزبانی کی جانبی وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ اَحْلِ قَرَامَةِ اللَّهِ اور اس مہینے میں تمہیں اہلِ کرامتِ خداون تبارک وطالعہ قرار دی گئی ہے اَنفَاسُكُمْ فِيهِ تَسْبِیحُمْ اس مہینے میں تمہارا سانس لینا تسبیح ہے البتہ شرائط کے ساتھ وہ کیا شرائط ہیں؟ یعنی خکم خداون تبارک وطالعہ کی اداعت کرتے ہوئے جو روزہ رکھا جائے ہاں اگر کوئی بیمار ہے اور وہ دل میں خواہش رکھتا ہے کہ اللہ خاش میں شفایا ہے میں مجھے شفاہ آتا فرما دوں میں روزہ رکھوں تو خاطرہ اس کو بھی وہی سواب ملے گا کہ اس کے ہر ہر سانس کا سواب ہوگا تسبیح ہے خداون تبارک بتائی اَنفَاسُكُمْ فِيهِ تَسْبِیحُمْ وَنَّعُمُكُمْ فِيهِ عَبَادَتُ اور تمہارا سونا اس مہینے میں عبادت ہے البتہ نہ یہ کہ رات کو فلمیں دیکھی جائیں دن بر سویا جائے وَعَمَلُكُمْ البتہ یہ آپ سے نہیں کہا جا رہا مزاخن بازہ کا دنیا میں ہوتا ہے بنا وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولُمْ تمہارا عمل اس مہینے میں خدا بند تبارک بتائی کی بارگاہ میں مقبول ہے یعنی قبول شدہ ہے دعاؤتُم فِيهِ مُسْتَجَابُمْ تمہاری دعائیں اس مہینے میں قبول ہیں فَأَسْعَلُ اللَّهَ رَبَّكُمْ بِالنِّيَاتِ الصَّادِقَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَىٰ کو پکارو اپنی سچی نیتوں کے ساتھ وَقُلُوبٍ تَاحِرًا اور اپنے پاک دلوں کے ساتھ اب پکارنے کے بعد کیا کرو دعا اَنْ يُوَفِّقَكُمْ لِسْسِعَامِهِ وَتِلَاوَتِ كِتَابِهِ کہ خدا بند بارک وطالہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے روزہ رکھنے میں اور اللہ سبحانہ وتعالی کی کتاب کی تلاوت کرنے وَإِنَّ شَقِي مَنْ حُرِمَا غُفْرَانُ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّحْرِ الْعَظِيمِ کہ شقی وہ ہے کہ جو اللہ کی مغفرت سے محروم ہو اس عظیم شہر میں وَسْكُرُوا بِجُوعِقُمْ وَأَتْشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يُعْمِ الْقَيَامَتِ وَأَتْشِهِ اس مہینے کی بھوک اور پیاس کے ذریعے سے یاد کرو یوم قیامت کی بھوک اور پیاس کرو تَصَدَّقُوا عَلَى فُقْرَائِكُمْ وَمَسَاقِنِكُمْ اپنے مساقین اور ضرورتمندوں کی حاجات کو پورا کرو وَحْفَزُوا عَلْسِنَتَكُمْ وَوَقْرُوا قَبَائِرَكُمْ اپنے بزرگوں کا احترام کرو وَرْحَمُوا سَغَائِرَكُمْ اور اپنے چھوٹوں پر رحم کرو وَوَسَلُوا عَرْحَامَكُمْ اپنے رشتداروں سے تعلق برکر یہ ہر حال میں واجہ میں ساری چیزیں لیکن ماہ رمضان میں اور زیادہ دا کرو جو اپنے رشتداروں کے ساتھ نیکی نہیں کرتا اس مہینے میں خصوصاً نیکی کرے پرگیم پہلے بھی توجہ دلا چکے کسی کے پاس بجٹ کم ہو حرص کریں دو ہزار تین ہزار ڈالر ہے یا افطار کر دے یا اپنی بہن کی مدد کرے اپنے بھائی کی مدد کرے یا کزن کی مدد کرے تو کیا کرے ان کی مدد کرے بہتر ہے افطار کرانے سے افطار میں کیا کرائے شربت خجور دعا کرے اللہ سے کہ یا اللہ میں نے تیری اور تیرے رسول اور اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق ان کی مدد کر دی گئے اب میری جیب خالی ہے تو مجھے برکت عطا فرما تو میں افطار بھی کرتوں سلوات پڑھیں برمحمد و آل محمد اپنی زبانوں کو کنٹرول پر اپنی نظروں کو روکو اس سے کہ جو کچھ حرام ہے جس کی جانت دیکھنا اور اپنے آپ کو روکو ان چیزوں کو دیکھنے سے کہ جن کا دیکھنا حرام ہے اور ان چیزوں کو سننے سے کہ جن کا سننا حرام ہے وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ عَيْتَامِ النَّاسِ كَمَا يَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ عَيْتَامِكُمْ اور نیکی کرو مہربانی کرو دوسروں کی یتیموں کے ساتھ کس طرح سے جس طرح سے کوئی یہ چاہے کہ میرے یتیموں کے ساتھ کیا ہو وَطُوبُوا إِلَىٰلَّهِ مِنْ ذُنُوبِكُمْ اور قوبہ کرو اپنے گناہوں کی اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں وَرْفَعُوا عَلَيْهِ اَعْدِيَكُمْ اپنے ہاتھوں کو بلند کرو بِدْدُعَاءِ فِي عَوْقَاتِ السَّلَوَاتِكُمْ کہ نماز کے وقت ہاتھوں کو بلند کرو اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں فَإِنَّهَا أَبْزَلُ السَّعَادِ یعنی نماز کے بعد کا جو وقت ہے وہ پھر تمام ماہِ رمضان کے وقتوں میں سب سے افضل وقت ہے اب انشاءاللہ باقی چیزیں باتیں بیان کریں گے مولا عمر المعنین سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سم قالا یا علی من قتلکا فقط قتلنی جس نے تمہیں قتل کیا بتعقیق اس نے مجھے قتل کیا وَمَنْ اَبْغَضَكَ فَقَدْ اَبْغَضَنِ جس نے تم سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا وَمَنْ سَبَّكَ فَقَدْ سَبَّنِ جس نے تمہیں گالی دی اس نے مجھے گالی لِأَنَّكَ مِنِّي کَ نَفْسِ وَرُوْحُكَ مِنْ رُوْحِ وَتِينَتُكَ مِنْ تِينِ کیونکہ تم مجھ سے ہو جیسے کہ میری روح اور تمہاری روح میری روح اور تمہارا جسم اور تینت میرا تینت اور میری جسم میرا جسم سَلْوَاتُمْ عِبْرَ مُحَمَّدِ وَآلِمَةِ مُحَمَّدِ سَلْوَاتُمْ عِبْرَ مُحَمَّدِ